کاضی فائز عیسیٰ سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا پی ٹی آئی نے چیف جسس کاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کر دیا ایک نجی چینل کے پروگرام میں سینر صحافی کاشف اباسی نے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان روف حسن سے سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے اوفیشل اکاؤنٹ سے کورٹ ریپورٹر حسنات ملک کی ایک سٹیٹمنٹ پوسٹ کی گئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ بینچز تشکیل کمیٹی کے منٹ اکٹھے کرنے چاہیے تاکہ پتہ لگے یہ بینچ کس طرح بن رہے ہیں کیسے جسٹس کاضی فائز عیسیٰ چن چن کر ہم خیال ججز کو اپنے بینچ میں شامل کرتے ہیں فارم سنتالیس پر بنے سسٹم کو صرف ایک گارنٹی ہے اور وہ ہے جسٹس کاضی فائز عیسیٰ یہ بیان آپ کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہوا ہے کیا آپ اس بات کو اون کر رہے ہیں راوف حسن نے جواب دیا جی بلکل ہم اسے اون کرتے ہیں اور بیان سے اگری کرتے ہیں اور آج صبح ہیرنگ شروع ہونے سے پہلے ہمارے وکیل نیاز اللہ نیازی صاحب نے چیف جسٹس پر ادم اعتماد کیا تھا کہ آپ اس بینچ سے الہدہ ہو جائیں راوف حسن نے کہا باقی کیسز میں بھی ہمیں قاضی فائز عیسیٰ پر ادم اعتماد کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہماری لیگل ٹیم کہتی تھی کہ جو کیسز چل رہے ہیں انہیں ختم ہونے دیں لیکن ہماری جماعت میں ایک بہت بڑی سوچ یہ ہے کہ اس شخص سے یعنی چیف جسٹس سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا کاشف عباسی نے سوال کیا یہ باتیں صرف آپ کر رہے ہیں آپ کے علاوہ میں پی ٹی آئی کے کسی شخص سے ایسی باتیں نہیں سنی راوف حسن نے جواب دیا ہماری انٹرنل میٹنگز میں بہت سے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں ٹی وی پر میں کرتا ہوں کیونکہ میں اس جماعت کا ترجمان ہوں میں کوئی بھی بات خود سے نہیں کرتا جماعت کی جو ڈومیننٹ آواز ہوتی ہے وہ میں سب کے سامنے لاتا ہوں